اچھا جی سوال یہ ہے کہ کون سی ایسی کنٹری ہیں جو پی آر جلدی دیتی ہے پی آر بولے تو مطلب پرمنینٹ ریزنسی کارڈ اب یہ کارڈ ان دوستوں کو لازم اور جلدی چاہیے ہوتا ہے جنہوں نے کنٹری چینڈ کرنی ہے فار ایک جیمپل کوئی بندہ فرانس میں رہ رہے ہیں سپین میں رہ رہے ہیں اٹلی میں رہے ہیں پرتگال میں رہے ہیں مالٹا میں رہے ہیں رومانیا میں رہے ہیں کسی ایسی کنٹری میں رہے ہیں جہاں پہ اس کی سیلری کم ہے میڈیکل اچھا نہیں ہے لائف سٹائل اس کا اچھا نہیں ہے تو وہ کیا کرنا چاہتا ہے پی آر لے کے کسی اچھی بڑی کنٹری میں جانا چاہتا ہے جہاں پہ سیلریہ بہت اچھی ہو بزنس بہت اچھا ہو میڈیکل بہت اچھا ہو فیملی کو بینیفیٹ مل رہے ہو مطلب کہ لائف سٹائل پورا بمب اس کو چاہیے سو کافی زیادہ دوست ہے مطلب کہ آلموسٹ تقریباً 70% دوستوں کی پلیننگ پی آر لے کے کنٹری چینج کرنے کی ہوتی ہے جو کہ نارمل کنٹریوں میں رہ رہے ہیں جن کی سیلری کام میں لائف سٹائل اچھا نہیں ہے وہ اپنے لائف سٹائل کو بہتر کرنے کے لیے کنٹری چینج کرنا چاہتے ہیں اور بڑی بے سبری سے ان کو انتظار ہوتا ہے کہ کب پی آر ملے اور ہم کنٹری چینج کریں سو پی آر کون سی کنٹری ہیں جو جلدی دیتی ہیں اور اس پہ جو بینیفیٹ تھا وہ میں آپ دوستوں کو بتا چکا ہوں سو جو دوست بھی چینل پہ نئے ہیں پہلے چینل کر لو فالور بھائی کی ویڈیو اچھی لگے تو لائک ٹھوکتے جانا بات کر لیتے ہیں پی آر کی دیکھیں اس میں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سی کنٹری میں ہیں فار ایک ڈیمپل آپ سپین میں ہیں ایمیگریشن کے پیپر آپ دوستوں نے لینے ہیں یا آپ اٹلی اسائلم پہ ہیں یا آپ جرمن اسائلم پہ ہیں فرانس میں ہیں یا رومانیا میں ہیں یا پرتغال میں ہیں کسی بھی کنٹری میں ہیں کلیہ سب کا سیم ہی ہوگا بات آپ کو بتا دیتا ہوں کہ دیکھیں اگر آپ نے ایمیگریشن کے پیپر لینے ہیں تو اس میں ان کی جو ریکوئرمنٹ ہے جو ڈاکومنٹ ان کو چاہیے جتنے ٹائم پیریڈ انہوں نے رکھا ہوا ہے وہ ٹائم پیریڈ آپ کو کمپلیٹ کرنا پڑے گا فار ایک ڈیمپل اب سپین والے اگر بولیں کہ دو سال یا تین سال آپ کو انتظار کرنا پڑے گا پہلی تی آر سی کے لیے یعنی کہ پہلے کارڈ کے لیے آپ کو دو سال تین سال انتظار کرنا پڑے گا تو کیا ہوتا ہے آپ کو جو پہلا کارڈ ملتے ہیں وہ ملتے ہیں سال کا یا پھر دو سال کا پھر ملتے ہیں سال کا یا دو سال کا پھر ملتے ہیں سال یا دو سال کا مطلب ایسے کر کے آپ نے کارڈ ریڈیو کرواتے جانا ہے جب آپ کا ٹی آر سی کارڈ پانچ سال کا ہو جائے گا پھر آپ اپلائی کرتے ہیں پی آر تو بات کر لیتے ہیں ٹائم کی دیکھیں جو آپ کا پہلے ٹائم لگا ہے اگر تو دو سال لگے ہیں یا تین سال لگے ہیں وہ ایک الگ بات ہے وہ ٹائم آپ کا گناہ نہیں جائے گا اس کے بعد جو ٹائم آپ کا لگتے ہیں ٹی آر سی کارڈ پہ وہ آپ نے لگانا ہے پانچ سال تین سال پہلے والے لگا لے پانچ سال وہ لگا لے آٹھ سال بعد آپ پی آر اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ اسائلم کہیں پہ کروا کے رہ رہے ہیں تو اسائلم جب آپ کی پاس ہو جانی ہے جب آپ کو پہلا کارڈ ملنا ہے اب آپ کی اسائلم پاس ہو جائے دو چار دن میں دو چار سال میں دو چار منت میں وہ آپ کے آپ کے کیس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے آپ کی قسمت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے فار ایمپل آپ کا کیس تین سال بعد یا دو سال بعد پاس ہو گئے یا ایک سال بعد پاس ہو گئے جب آپ کو ٹی آر سی پہلا ملنا ہے پھر آپ کا ٹائم سٹارڈ ہوتا ہے آپ نے پورے پانچ سال گزارنے ہیں پانچ سال بعد آپ پی آر اپلائی کر سکتے ہیں پھر پی آر آپ کو ملتے ملتے شاید ایک ہفتہ لگے ایک مہینہ یا ایک سال لگے ڈیپینڈ کرتا ہے کنٹری پہ پورتگال میں تھوڑا سسٹم بہت اچھا ہے تھوڑا نہیں بلکہ بہت اچھا ہے یہ لوگ کیا کر رہے ہیں جہاں سے فائل لاک ہوئی ہے پیپر سممیٹ ہوئے ہیں وہاں سے ہی ٹائم سٹارڈ کر رہے ہیں سو جہاں سے ٹائم سوری جہاں سے انہوں نے پیپر سممیٹ کروایا ہے پورتگال والوں نے ان کا ٹائم وہاں سے ہی سٹارڈ ہوتا ہے یہ ایک بہت بڑا بینیفیٹ ہو گیا کیونکہ جتنی بھی کنٹری ہیں وہ ساری ٹی آر سی کے بعد ٹائم کاؤنٹ گار رہے ہیں لیکن پورتگال میں جب سے آپ نے پیپر سممیٹ کروایا ہے تب سے ٹائم سٹارڈ ہو چکا ہے تو جب تک آپ کے پانچ سال ٹی آر سی پہ نہیں ہو جانے تب تک آپ کو پرمنینٹ کارڈ نہیں ملے گا اور جب پرمنینٹ کارڈ مل جائے گا پھر آپ پہ depend ہے کہ پاسپورٹ اپلائی کرنے تک پاسپورٹ لینے تک رکنا چاہیں تو رک جائیں اس کنٹری میں ادروایز آپ پی آر لے کے کنٹری چینج کر سکتے ہیں سو اگر یورپ شنجن کو لے کے آپ کے دماغ میں کوئی بھی کویسٹن ہے کومنٹ سیکشن میں آپ کو رپلائے کارتو ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کرتے جاؤ فالو کرتے جاؤ ملتے ہیں ریکس ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھے گا جی رب براکھا